نہ ان باغوں میں آم تھا نہ مجھے آم ملا مگر سب نے یہی کہا کاش اگر میرے نانا کے باغ ہوتے ہیں تو اس پر آم کے درخت بھی ہوتے ہیں اور مجھے آم بھی ملتے ہیں تو نہ مجھے پتا ہے نہ نانا کے باغ تھے نہ زمین تھے نہ آم تھے اس لئے مجھے آم ملے گا ہی تو کیوں نہ اگر نانا کے نہیں تھے تو آج میں ایک آم کا پودا اگا کے جاؤں تاکہ میرے بچوں کو آم کا درخت ملے اور ان کے بچوں کو وہ آم ملے تو آئیے اس لئے کے اندر آج ہم وہ خواب دیکھنے والا باتیں نہ کریں کہ میرے نانا کے پاس آم کے زمین تھے یا ہوں تھے نہیں جناب آئیے آج ایک درخت لگائے وہی بھی ایک تھلدار درخت لگائے ہم یہ کہتے ہیں جناب پینے کو پانی میں یہ درخت کیا لگائے ارے کوشش تو کرے نا آپ تو پیاسے نہیں مار رہے نا آپ اپنے لئے ایک گلاس پانی پی رہنا ایک گلاس اس درخت کو بھی پلا دیں اس مولے میں اس مولے میں آپ رہتے ہیں کیونکہ آپ اکثر دوستر جو لوگیاں یہ بانا کرتے ہیں تو میرا کیا میں تو بلڈنگ میں رہتا ہوں میں کیسے درخت لگا ہوں اس بلڈنگ کے اندر کہیں تو سہن ہوگا اس بلڈنگ کے باہر کہیں تو روڈ ہوگا بلڈنگ کے بلڈنگ کے باہر وہ کہیں بھی ہو مگر جناب ہم تو بھانا ڈھولتے ہیں ہمارے پاس تو زمین نہیں ہے ہم تو فلیٹ میں رہتے ہیں جناب جس فلیٹ میں آپ رہتے ہیں جس علاقے میں رہتے ہیں جس گلی میں رہتے ہیں جس گلی میں آپ کی بلڈنگ ہے وہیں پہ ایک بودہ لگا ہے یہ میں تمام لوگوں کہہ رہا ہوں پھر ہم کہتے ہیں کہ جناب گرمیاں بہت ہوگی گرمیاں تو ہوگی نہ کیونکہ ہمارے پیش دینے میں ہریالی نہیں ہریالی نہیں ہے یہ جو آج درخت لگے ہوئے یہ تو سمجھ لیں تیس سال پہلے کسی نے لگا ہے کہ کسی ایک نیک آدمی نہیں ہے یا چالیس سال پہلے جو کہ شاید اس دنیا میں وہ ہے اس کا پاہدار ہوتا ہے مکر ہم نہیں میں چھوٹی سی مثال دوں گا میں نے اکیباً آج سے کچھ پندرہ سال پہلے پودا لگایا تھا اب وہ درخت بن چکے ہیں میرے گھر کے باہر تین درخت اب وہ گلی والی تمام لوگ چاہتے ہیں کہ میرے گھر کے آگے جو درخت ہے اس کے نیچے گاڑی کھڑی کرے تو میں نے ایک دن غسلے سے کہا میں نے کہا آپ لوگ بھی اگر پندرہ سال سے ہیں میں بھی پندرہ سال سے ہوں آپ لوگوں نے درخت لگایا نہیں ہے مگر آج آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنی گاڑیاں میرے درخت کے نیچے کھڑی کریں یعنی کہا آج آپ لوگ شروع کر لیں ہو سکتے ہیں آپ لوگ اس دنیا میں نہ ہو مگر کوئی اور اس گلی میں جب آئے گا تو اسے احساس ہوگا کہ ہر گھر میں پودا لگایا جو کہ درخت ہو گیا تو یہ بات صرف سوچ کی ہوتی ہے اور چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں میں آپ کا اپنا شیئر کروں گا میرے جب پچھے پیدا ہوں سوچ کو املی جامہ بھی تو پہنیا جاتا ہے مجھے لاریل کے درخت کی ہے مجھے لاریل پینے کا بڑا شوق اور اسی طرح میرے بچوں کو بھی شوق تھا مگر میں اکثر کہتا ہوں کہ بیٹا ناریل بڑے مہنگے ہے ناریل کا پالی کبھی کا بات پینے چلے جائیں گی پھر اتھن میں نے سوچا ہم لوگ سب اپنے اپنے درخت لگاتے ہیں ہم نے ایک درخت خریدا ایک بچے کے نام کے چھوٹی میں نے کہا چلو بھائی میں نے ایک بیٹے کے نام ایک درخت لگایا ہے ناریل کا دوسرا بیٹے کے نام لگا اور بیٹی کے نام آج ماشاء اللہ سے تینوں ناریل کے وہ درخت بن چکے اور ناریل دے رہے ہیں ماشاء اللہ اور اب یہ ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ واقعے میں اب جب بات جاتے ہیں چار سو روپے کا ناریل ایک تین سو چار سو تو میں یہ سوچتا ہوں میں بڑا خوش نصیب ہوں میرے گھر کے اندر ہر فودے میں تقریبا ناریل دے ہی دیتے ہیں تو میں کہتا ہوں میرے پاس تو ناریل خریدنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو یہ باپ یہ مگر یہ کب یہ سوچ اور یہ اس سوچ کا فائدہ کب ہوا یہ میں آپ کو بتا ہوں یہ صرف اور صرف دس پندرہ سالوں میں ہوا ہے تو آج آپ اگر لگا دیں گے آج ہم کہتے ہیں مہنگائی ہے مہنگائی ہے آج آپ یہاں جتنا بھی تیل آرہا ہے نا یہ ہم لوگ جو ہے جس کی جو سیڈز ہے جس کا ہم تیل لکھاتے ہیں آپ سنا ہوگا کنولا آئل یہ کنولا آئل باکولی کے زیر احتمام ہینڈ پمپ پراجیکٹ پاکستان کے دور دراز علاقوں میں جہاں پانی کی شدید قلت ہے اپنے پیانوں کے نام سے ہینڈ پمپ صرف ایک سو پچاس ڈالرز میں لگوائیں آپ کو پمپ کی تصاویر ویڈیو اور ایڈریس مہنیا کیا جائے گا مزید معلومات کیلئے بشیر کمر سے 347-654-5685 یا سلمان شیخ سے 516-458-4632 پہ رابطہ کریں موسیقی